لون ڈیفولٹ معاملے میں فسے کاروباری وجہ مالیہ نے دیش کی سیاسی دلوں پر جم کر نشانہ سادہ ہے انہوں نے خود کو راجنیتک دلوں میں فسی فٹبال بتایا ہے جس میں کوئی ریفری نہیں ہے تو وہی میڈیا کو ان کے خلاف استعمال کیے جانے کی بات کہی ہے ارب اورپے کے قرض میں فسنے کے بعد دیش اسے باہر رہ رہے کاروباری وجہ مالیہ نے ٹویٹر کے ذریعے راجنیتک پائٹیوں پر جم کر حملہ کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ میں ٹیم یوپی اے اور ٹیم انڈیا کے بیچ فٹبال بن کر رہ گیا ہوں جس میں کوئی ریفری نہیں ہے جس طرح ٹیمیں خود کو جیت دلانے کی کوشش میں فٹبال کو لات مارے چلی جاتی ہیں اسی طرح انڈیا اور یوپی اے کے بیچ ان کا حال ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ میڈیا پر جم کر بڑسے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے حالانکہ اپنے ٹویٹ میں مالیا نے کہا کہ عام بجٹ کے بھاشن میں ویٹ منتری ارون جیٹلی نے کہا ہے کہ سرکار قرض لے کر بھاگے لوگوں کی سمپتی زبد کرنے کو لے کر قانون لائے گی آپ کو بتا دے کہ مالیا ابھی برٹن میں ہیں ایڈی اور سی بی آئی سمیت تمام جانچ ایجنسیاں کنگ فیشر کمپنی کے لون معاملے میں مالیا کے خلاف جانچ کر رہی ہیں عدالت نے مالیا کے خلاف کئی بار سمن بھی جاری کیے ہیں لیکن ایک بار بھی مالیا کوٹ میں پیش نہیں ہوئے ہیں برٹن میں بیٹھے مالیا کا ٹویٹ پر ٹویٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے مالیا ایک طرف خود کو بے گناہ بتاتے ہیں تو وہی سیاسی پارٹیوں پر جم کر نشانہ سادھ رہی ہیں دیکھتے رہے گے ڈی بی لائیو